چایا گیت کے سننے والوں کو یونس خان کا نمسکار آج کا دور فیس بک، ٹویٹر اور سوشل میڈیا کا دور ہے انسٹاگرام اور ووٹسپ کا دور ہے، رفتار کا دور ہے سب کچھ جلدی پال لینے کی تمنہ کا دور ہے لیکن پھر بھی بیٹھے دور کی طرف دیکھیں تو کچھ یادیں ایسی ہیں جو آج بھی دھڑکتی ہیں کچھ نشانیاں، سمیں اور کال کے پرے ہیں ان کا استیتو آج بھی ہمارے ذہن میں اسی طرح سے قائم ہے جیسے کل کی بات ہو اس یاد، اس سمرتی، اس جذبات کا نام ہے چٹھیاں اردو میں خط، سنسکرت میں پتر، کنڑ میں کاغد تلگو میں اترم جابو اور لیک تمل میں کڑد جیسے کئی ناموں سے پکاری جاتی رہی ہیں چٹھیاں اتحاس، ساہیت، فلمیں اور نجی زندگی ان سب کا حصہ رہی ہے چٹھیاں اور گزرے زمانے کی چٹھیوں میں پیار کے نہ جانے کتنے افسانیں درش ہیں خون تمہیں بھیجا ہے ختمی خون نہیں میرا دل ہے خون تمہیں بھیجا ہے ختمی خون نہیں میرا دل ہے پریتم میں مجھ کو لکھنا کیا یہ تمہارے قابل ہے پیار چھپا ہے ختمیں اتنا جتنے تھا گز میں مو تھی چوم ہی لیتا ہاتھ تمہارا ساس جو تم میں ہوتی اور تمہیں بھیجا ہے ختمی نیند تمہیں تو آتی ہوگی کیا دیکھا تم نے سپنا آنکھ کھلی تو تنہائی تھی سپنا ہو نہ سکا اپنا تنہائی ہم دور کریں گے لے آن تم شہنائے پریت بڑھا کر بھول نہ جانا پریت تنہائی اور تمہیں بھیجا ہے ختمی موسیقی ست سے جی بھرتا ہی نہیں اب نین ملے تو چین ملے چاند ہمارے کنگ نہ اترے کوئی تو ایسی رین ملے ملنا ہو تو کیسے ملے ہم ملنے کی صورت لکھ دو نین بچھائے زیتھے ہیں ہم سب آؤ گے خط لکھ دو پھول تمہیں بھیجا ہے ختمی چھتھیاں صرف ہماری آپ کی زندگی کا نہیں بلکہ ایک دور میں راجنیتی ساہت تے اور دیش کو جاننے کی بھی ایک ضروری چیز تھی دنیا میں کئی ہستیوں نے چھتھیاں لکھیں اور یہ بڑی مشہور ہوئیں جیسے نہرو جی کی چھتھیاں پتہ کے پتر پتری کے نام رویندرناتھ ٹیگور کے پتروں کا سنگرہ سمیترا نندن پنت کے پتر بچن کے پتر نیرالا کے پتر البرٹ آئینسٹین کے پتر دنیا میں کس نے کس کو کتنی چھتھیاں لکھیں اس کا اتحاس کھوجنے چلیں تو جانے کہاں کھوجائیں گے کافکہ کے ملینہ کے نام پتر ہم کتابوں کے روپ میں پڑھتے رہے ہیں اور یہ تیہ ہے کہ یہ کسی دستاویز سے کم نہیں ہے یہ بھی سچ ہے کہ چھتھیوں کو خطوں کو پڑھ کر ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ لکھنے والا کس دور میں جی رہا تھا اس کی زندگی کس کشمکش سے گزر رہی تھی اس کی جذبات کن اتار چڑھاو والی دھارہ سے گزر رہا ہو کے مجبور مجھے اس نے بھلایا ہوگا زہد چپکے سے دوا جان کے کھایا ہوگا وہ کے مجبور مجھے اس نے بھلایا ہوگا وہ کے مجبور مجھے دل میں ایسے بھی کچھ افسانے سنائے ہوں گے دل میں ایسے بھی کچھ افسانے سنائے ہوں گے عشق آنکھوں میں پیے اور نہ بہائے ہوں گے بند کمرے میں جو خط میرے جلائے ہوں گے ایک ایک حرف جب ہی پر اُبھر آیا ہوگا ہو کے مجبور مجھے اس نے بھلایا ہوگا ہو کے مجبور مجھے موسیقی اس نے گھبرا کے نظر لاکھ بچائے ہوگی اس نے گھبرا کے نظر لاکھ بچائے ہوگی دل کی لٹتی ہوئی دنیا نظر آئی ہوگی میز سے جب میری تصویر ہٹائی ہوگی میز سے جب میری تصویر ہٹائی ہوگی ہائے ہر طرف مجھ کو ہر طرف مجھ کو دڑپتا ہوا پایا ہوگا ہو کے مجبور مجھے اس نے بھلایا ہوگا ہو کے مجبور مجھے موسیقی چھیڑ کی بات پہ ارمام چلائے ہوں گے موسیقی چھیڑ کی بات پہ ارمام چلائے ہوں گے غم دکھاوے کی ہسی میں اُبلائے ہوں گے نام پر میرے جب آنسو نکلائے ہوں گے سر نہ کاندھے سے سہلی کے اُٹھایا ہوگا ہو کے مجبور مجھے اس نے بھلایا ہوگا ہو کے مجبور مجھے موسیقی زلف زد کر کے کسی نے جو بنائی ہوگی موسیقی زلف زد کر کے کسی نے جو بنائی ہوگی اور بھی غم کی ہٹا مکڑے پہ چھائی ہوگی بچل نظروں نے کئی دن نہ گرائی ہوگی رنگ چہرے پہ کئی روز نہ آیا ہوگا ہو کے مجبور مجھے اس نے بھلایا ہوگا دہر چپکے سے جوا جان کے کھایا ہوگا ہو کے مجبور مجھے رویندرناتھ ٹیگور نے اپنے کسی اپنیاس پہ لکھا چٹھی بڑی رہسی میں چیز ہے باہر کیول نام دکھا کر وہ اصل بات بیتھر رکھ لیتی ہے اس سے وہ کسی کو بینہ کارن ویاکل کر دیتی ہے یہ تو وہی بات ہوئی بند مٹھی لاکھ کی کھلے تو خاک کی چٹھیوں کی خوبصورتی بھی اس بات میں ہے کہ وہ اپنے بیتر کے تتو کو تب تک چھپائے رکھے جب تک چٹھی پڑھنے والا اسے پڑھنے کا جتن نہ کرے لیکن بیچینی صرف چٹھی پانے والے کو نہیں چٹھی لکھنے والے کو بھی ہوتی ہے کئی بار من یہ سوچ کر بیچین ہوتا ہے کہ جس کو چٹھی لکھ رہے ہیں کہیں وہ ایک ایک لفظ پڑھ کر خفا نہ ہو جائے ناراض نہ ہو جائے یہ میرا پہم پتر پڑھ کر کہ تم ناراض نہ ہو نہ کہ تم میری زندگی ہو کہ تم میری بندگی ہو موسیقی 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 چھائی جاری رہے گا اس انترال کے بعد انترال کے بعد جب ہوں آئیں گے آپ کے لئے لے کر آئیں گے یہ نقمہ لکھے جو خط تجھے وہ تیری یاد میں ہزاروں رنگ کے نظاریں پھن گئیں ابھی حاضر ہوئے موسیقی 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 فلموں میں بھی چٹھیاں کسی کردار سے کم نہیں ہوتی کبھی چٹھی پیار کا راز کھولتی ہے تو کبھی بچھڑوں کو ملاتی ہے سسپنس فلموں میں چٹھی سسپنس کو اجاگر کر دیتی ہے کسی راز کو سامنے لاتی ہے کسی اپرادی کو پکڑوا دیتی ہے کچھ ایسی فلمیں ہیں جہاں چٹھی ثبوت بن کر عدالت میں مقدمے کا رخ بدل دیتی ہے چٹھی کبھی رشتوں کو سبارتی ہے کبھی یہ چٹھی یادوں کا مضبوط سہارا بنتی ہے مانو کسی کے اکانت میں بج اٹھے ہوں ستھار کے تار لٹکھے جو خط تجھے وہ تیری یاد میں ہزاروں رنگ کے نظارے بن گئے لٹکھے جو خط تجھے وہ تیری یاد میں ہزاروں رنگ کے نظارے بن گئے سویرہ جب ہوا تو پھول بن گئے جو رات آئی تو ستارے بن گئے لٹکھے جو خط تجھے کوئی نغمہ کہیں گو جا کہاں دل نے یہ تو آئی کہیں چجد کی کلی کوئی میں یہ سمجھا تو شرم آئی کوئی خوشبو کہیں بکھری لگا یہ ظلم لہرائی لٹکھے جو خط تجھے وہ تیری یاد میں ہزاروں رنگ کے نظارے بن گئے سویرہ جب ہوا تو پھول بن گئے جو رات آئی تو ستارے بن گئے لٹکھے جو خط تجھے سویرہ جو خط تجھے لٹکھے جو خط تجھے یہ انگرائی یہ تنہائی یہ ترسا کر چلے جانا بلا دے گا نہیں کس کو جوا جا دو یہ دیوانا لکھے جو خط تجھے وہ تیری یاد میں ہزار اور انگر کے نظر پڑھے سورہ جب ہوا تو پھول بن گئے جو رات آئی تو ستارے بن گئے لکھے جو خط تجھے جہاں تو ہے وہاں میں ہوں میرے دل کی تو تھڑکن ہے مسافر میں تو منزل ہے میں پیاسا ہوں تو سامن ہے میری دنیا یہ نظریں ہیں میری جنت یہ دامن میں لکھے جو خط تجھے وہ تیری یاد میں ہزار اور انگر کے نظر پڑھے سورہ جب ہوا تو پھول بن گئے جو رات آئی تو ستارے بن گئے لکھے جو خط تجھے چٹھیوں کی بات ہو اور لکھاوٹ کی بات نہ ہو تو بات ادھوری نہیں رہ جائے گی اصل میں چٹھیوں کو خاص بناتے ہیں وہ شبد وہ اکشر جو کسی سے ملنے والی اوشما کو دکھاتے ہیں اپنے پن کو دکھاتے ہیں باوناؤں کی گرمی کو دکھاتے ہیں ان کے ہاتھوں کی لکھی چٹھی سے محسوس ہوتا ہے کہ ان کے دل میں کیا چل رہا تھا اس لئے آج بھی ہمیں کئی بڑے کلاکاروں لکھکوں اور چترکاروں کی ہینڈ رائٹنگ دیکھنے کی لالسا رہتی ہے آٹوگراف بھی تو وہی بات کہتے ہیں کسی کے ہاتھ سے اس کے دستخط جو ہماری یادوں کا دستاویز بن جائیں لکھاوٹ کے ذریعے کسی کی پرسنیلیٹی کسی کی شخصیت کو جاننے کی کلا کو گرافولوجی کہتے ہیں میلوں دور سے سیاہی میں بھگو کر کوئی اپنے جذبات کو کاغذ پر اکیرتا ہے اس کی کلپنائیں اس کے خواب ہم تک پہ جاتی ہیں یہ چٹھیاں جو اپنے ساتھ اس کی خوشپو بھی لاتی ہیں بھولوں کے رنگ سے دل کی کلم سے تجھ کو لیکی روز پاتی کیسے بتاؤں کس کس طرح سے پل پل مجھے تو ستاتی تیرے ہی سپنے لے کر کے سویا تیری ہی آگوں میں جاگا تیرے خیالوں میں الجھا رہا ہوں جیسے کی مالا میں دھاگا ہاں بادل بجلی چندن پانی جیسا اپنا پیار لینا ہوگا جنم ہمیں کئی کئی بار ہاں اتنا مدر اتنا مدر تیرا میرا پیار لینا ہوگا جنم ہمیں کئی کئی بار موسیقی سانسوں کی سرگم جھرکن کی بینا سپنوں کی گیتا انجلی ٹو سانسوں کی سرگم من کی گلی میں مہکے جو ہر دم ایسی جو ہی کی کلی تو چھوٹا سفر ہو لمبا سفر ہو سونی دگر ہو یا میلا یا تو آئے من ہو جائے گھیڑ کے بیچ اکیلا ہاں بادل بگلی چندن پانی جیسا اپنا خیار دینا ہوگا جنم ہمیں کئی کئی بار ہاں اتنا مدر اتنا مدر تیرا میرا پیار لینا ہوگا جنم ہمیں کئی کئی بار موسیقی 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 موسیقی